السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک علاوہ اشہدو انہ محمد عبدہ ورسولہ اما بعد محترم ناظرین آج میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے کہ رمضان کے روزے کب سے رکھنا ہے رمضان کا مہینہ کب داخل ہوتا ہے رمضان کا مہینہ جب داخل ہو تب سے رمضان کا روزہ رکھنا ہے اور رمضان کے مہینہ داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس بات کا پتہ ہمیں کیسے لگیں اس کی تین علامتیں ہیں تین پہچان ہیں تین باتوں میں سے کوئی بھی ایک بات اگر پائی جائے تو ہم یہ مانیں گے کہ ہاں رمضان کا مہینہ داخل ہو چکا ہے اب ہم رمضان کے روزے رکھیں تین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہمیں چاند نظر آ گیا تو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اسی طرح کوئی شخص عادل اور عادل اس شخص کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ اسے بچتا ہو جو کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو اور سگیرہ گناہ مسلسل نہ کرتا ہو سگیرہ گناہ پر اسرار نہ ہو اسی طرح واجبات فرائز کا پابند ہو ایسا دیندار نیک شخص اگر گواہی دے کے میں نے چاند دیکھا ہے مجھے چاند نظر آیا ہے تو اب رمضان کا روزہ رکھنا شروع کریں گے اسی طرح ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہ پائی جائے تیسری بات یہ ہے کہ شابان کے تیس دن مکمل کر لیں گے تیس دن مکمل کرنے کے بعد اب پھر ہم رمضان کے روزے رکھنا شروع کریں گے اب تیس دن مکمل کرنے کے بعد چاند نظر آئے چاہے نہ آئے کوئی عادل آدمی خبر دے چاند کے بارے میں یہ نہ دے اس سے کوئی مطلب نہیں ہم روزہ رکھیں گے خلاصہ یہ ہے کہ ان تینوں باتوں میں سے کوئی بھی ایک بات پائی جائے ہم رمضان کے روزے رکھیں گے صحیح ہے ان کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا بند کرو چھوڑ دو عید مناؤ فَإِنْ غُبِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُ عِدَّةَ شَابَانَ سَلَاسِينَ اگر بادل یا اندھیری کے وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو تم شابان کے تیس دن مکمل کر لو تو اس حدیث سے اس روایت سے ہمیں دو باتیں معلوم ہی دو علامتیں ایک یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے تو چاند ہم نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے تو کیا کریں دوسری بات پر عمل کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ تیس دن شابان کے مکمل کریں تو شابان کے تیس دن مکمل ہو جائیں گے یا چاند ہمیں نظر آ جائے دو باتیں اس میں پائی گئی تو ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بھی بات پائی جائے رمضان کے روزے رکھنا شروع کریں گے اور تیسری جو بات ہے تیسری بات یہ ہے ابودعوت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ معافرماتے ہیں کہ طورا الناس والی حلال لوگوں نے چاند دیکھا فا اخبرتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رعائیتو تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا بتلایا کہ اللہ کے رسول میں نے چاند دیکھا ہے فا سامہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا وعمار الناس بھی سیامی اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا علمہ علوانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے ابوداد میں یہ روایت دو ہزار تین سو بیالیس نمبر پر ہے اور دو ہزار تین سو چاریس نمبر پر ایک اعرابی کے بارے میں آتا ہے کہ جا آیا رابیون الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آگے کہا رعائیتو انی رعائیتو کہ اللہ کے رسول میں نے چاند دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اتشہدو اللہ الہ الا اللہ کیا تم اس بات کی گوائی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں قولہ نام تو اس شخص نے جواب دیا ہاں اس بات کی میں گوائی دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کی اس سے کہ اتشہدو انہ محمد الرسول اللہ کیا تم اس بات کی بھی گوائی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں قولہ نام اس شخص نے کہا کہ ہاں میں اس بات کی بھی قوائی دیتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال اے بلال عزم فی الناس لوگوں میں آواز دو لوگوں کو بطلا دو این یسوم غدن کہ کل تمام لوگ روزہ رکھیں اس روایت کو اللہ معلوانی نے ضعیف کہا ہے لیکن عبدالقادر نے اس کو صحیح کہا ہے شواہد کے بنیاد پر یہ روایت عبدالقادر کے علاوہ ترمیزی میں ہے نسائی میں ہے تو خلاص یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد ہم رمضان کے روزہ رکھیں گے یا تیز دن شابان کے مکمل ہونے پر ہم روزہ رکھیں گے چاند نظر آئے چاہے نہ آئے کوئی شخص ہمیں خبر دے چاند کے بارے میں یا نہ دے اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی عادل شخص ہمیں چاند کے بارے میں خبر دے تو ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جائے تو ہم رمضان کے روزہ رکھنا شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم